اعلان ہوا زبانوں تحریروں دنیا کے نقشوں میں پاکستان اُبھرا برسگیر کے لوگوں میں اب کوئی ہندوستانی تھا کوئی پاکستانی ہجرت شروع ہوئی بچے پوڑھے جوان سب ہی گامزن تھے اپنی دھرتی کی طرف اس سفر میں بڑی نسلیں قربان کی یہ سفر تھا آغاز پاکستان کی طرف جہاں سب بنانا تھا اور بننا تھا اس عمل میں کئی جانے گئیں کیونکہ کوئی ایسی طاقت نہ تھی جو معصوم لوگوں کا دفاع کر سکے قیام پاکستان کے بعد بابصیرت رہنما محمد علی جناح کی حکمت عملی اور خدا کی نسرت سے پاک فوج کی تشکیل ہوئی جو ملک کا ایک اہم ادارہ تھا اور ہے ملکی جذبے سے سرشار جوانوں نے اس میں جوک تر جوک حصہ لیا افواج پاکستان جس دن سے بنی اس نے اپنی ذمہ داریوں کو با خوبی نبھایا ادارہ شاید پوری طرح ابھی اپنے پاؤ پر کھڑا نہ ہو پایا تھا کہ ملک پر جنگ مسلط کر دی گئی مد مقابل بھی ایک ایسا دشمن جس کے پاس ہتھیار جدید سے جدید درد ہے دھرتی کے ان بیٹوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر وطن کی عزت کو قائم و دائم رکھ کر یہ بتا دیا کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی سن 1965 کی جنگ میں کامیابی کے بعد پاک فوج دنیا کی نظر میں ایک نظیر بن گئی ہر جگہ ان جوانوں کا ذکر ہونے لگا افواج پاکستان پاکستانیوں کے دلوں میں راج کرنے لگی اور کر رہی ہے اور شاہد یہی بات دشمن کو حضم نہیں ہوئی تب سے لے کر آج تک دشمن ترہا ترہا کے حربے استعمال کر رہا ہے کسی طرح پاک فوج پاکستانیوں کے دل سے نکل جائے لیکن شاید وہ یہ بات نہیں جانتے کہ پاکستانی عوام اسخاقی وردی کی عزت پر کوئی آج نہیں آنے دے گی اور دشمن کے تمام حربوں کو ناکام کرتی آئی ہیں اور کر رہی ہیں سیلاب آئے زلزلہ آئے توفان آئے اندرونی بیرونی خطرات آئے یہ دھرتی کے بیٹے اپنے لہو سے تمام خطرات کا رخ موڑ دیتے ہیں اے عرض وطن تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم اے عرض وطن تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم اے خون تیری رگوں میں اب تک رواہ ہمارا آج بھی آزادی کے یہ لہمہات اگر ہم آزادی سے منا رہے ہیں تو اس کی وجہ افواج پاکستان ہی ہے جس نے یہ اہد کر رکھا ہے تمام ملک دشمن حملوں کو نابود کر دی سرحد عرض وطن تجھ پہ نسار اپنی حیات سرحد عرض وطن تجھ پہ نسار اپنی حیات جذبہ شوک تیرے حسن سرفراز کے نام سرحد عرض وطن تجھ پہنی حیات